ساتھ محلنے اوزر سے میں پوزشن ساتھ کے سامنے میں وہاں سے نکل کر سیڈ پہ آیا اور پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہماری آئی ایسی دیرہ غازی خان کے کرنل گلزار ہے اس کا نام جو چیلی نام ہے ایک اصحے سے یہ بدماش بنا ہوا ہے اس نے اس کی ٹیم نے جیلی نام ہے گلفازل نامی ہے وہ اپنے آپ کو میجر کلواتا ہے اگر کلیر ہے آئیے صحیح کے لوگ ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہے ان سے کوئی کسی کا گھار کسی کی عزت محفوظ نہیں یہ لوگ پہلے بھی میرے گھر میں آئے میرا بچہ بھی چیختہ چلاتا رہا اگم پر وہ چیختہ چلاتی رہی اور پورا محلہ اس ٹیم میرے سارے عزیز و مقارب الحمدللہ وہاں پہنچی آئے یہ بغیرت بھاگ گئے ہیں اور مروں گا میں بتانا چاہتا ہوں میں پاکستانی ہوں میرا جرنہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں تمہاری بغیرتی کو ننگا کروں گا میں آخری خون کے کترے تک لڑوں گا آپ کی قسمت اچھی خدا کی قسم میں کہتا ہوں میں کچھ جاؤں گا عزت سے کوئی اچھی پیا کوئی چیز نہیں ہے تم بھی بھی حمد کے تم بچ نکلے ہو اور میں بھی جو ہے نا میں اپنی پارٹی کو سب کو کبھی میں نے کتومت کی سیاست نہیں کیا اللہ نے مجھے عزت دیا ہے اور سپریم پورٹا پاکستان نے فیصلہ دیا ہے اور اس کے لئے میں جا کے میں نے اپنا بیان حرفی جمع کر آیا اور میں لیکسر کمیشنر گیا وہاں میں بیان حرفی جمع کر آیا میں واپس آیا میں شام کو رات کو میں شہر کے جو ہے نا مجالہ سے عزا کے جو روز تھے میں نے وہاں گیا اور اس کے بعد میں رات کو آیا کہ یہ میں پوری پاکستانی قوم کو بہتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئیے سائی کھلے عام کھلے عام بدانچی پر اتر رہی ہے اور انشاءاللہ میں بلوچ ہوں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں اپنے پورے قبیلے کو بنا رہا ہوں اور ادھر بیٹھ ہوں اور میں سپریم کورٹ کے خاص کا جسٹرز منصور علی شہ صاحب اور جو ہمارے موزیز آٹھ فاضل چچز نے جنہیں آئین پاکستان کا بول بھالہ کیا قرون کے بول بھالہ کیا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور تحریکن صاحب کو بحال کیا اور ہمارے ٹالیس امیلے کو کہا کہ وہ چودہ دن کے اندر اندر بیان حلفی جمع کریں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے یہ میری حالت دیکھوں میں امین ہوں اور اس شکس میں اللہ کی علامت ہے کہ کوئی بندہ ایسی بات کرے کس حالت میں میری یہ پوزیشن ہے اور کس حالت میں یہ ہے اور چہروں طرف خوف و حراز بچہ میرا چیخ رہا تھا چلا رہا تھا اور اتنی بربریت اور وہ سارا میں نے اپنے قبیلے کو خاندان کو دوستوں کو آج دس محرم ہے واقعہ کربلا ہے اور یہ پیغام ہے کہ ہر وقت جزیدوں کا مقابلہ کرو حسینیت کا میں کتار ادا کروں گا انشاءاللہ کل سارے بسیب کو بلانا چاہتا اور میں ہیتہ جانیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں لڑوں گا میں اپنی عزت کے لیے ملک کے لیے اور میں آخری خطرے تک لڑوں گا آؤ تمہاری بدماشی تمہاری عزتوں پر حملے کرو اور حرام ستے ہو ہم تمہیں معاف کر دیں گے آخری خون کے کترے تک جان میں دینا جو ہے نا برداش کروں گا اب دے دوں گا حق کی خاطر مگر تمہاری رنڈہ کرتی ہے اس ملک میں کہہ نہیں ہوگی پوری پاکستانی قوم تمہارے کے داروں پر لرنت کریے تم پر نکاب ہو چکی ہو تمہارے بغیرتی تم اتنے گھٹیا بزدل کہ ہماری چادر چاہتی باری بچے نہیں منتخب ایم اے نے کیا حق قصور کیا ہم نے ہمارا جنگ کیا ہے تم سریر ہو نصوا ہو چکی ہو لانت ہے ایک طریف ہے سیکورٹی کے معاملات ہیں دس مہارم کا دن ہے اور آپ رات کی طریقی میں آپ یہ ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ میں سب کو بتا رہا ہوں میں پارٹی قیادت کو بتا رہا ہوں اور یہ کچھ انہوں نے کیا ہے چاروں طرح گیرہا ہوں نے مجھے محفوظ رکھا بارہ میرا انشاءاللہ خاندان ہے میں نوجوانوں کو میں بھی کفن پہن کے نکلوں گا اور میرے ساتھ جو ہے اس ملک کی خاطر پسید کی خاطر اور ان کو بتاؤں گا اور یہ جو یہ گلزاری بیٹھا ہے جو پورے عرصے سے ڈبیزن کو شرگمال کیا ان کو پی نکاب ان کی پوری ٹیم پہلے ان کے ساتھ سی ٹی جی کی ٹیم ہے ایرید فورس ہے کبھی بیٹی خان راجنپور چھاروں طرف یہ سب کو سمیتے پورے محلے کو پتائے اور یہ کچھ یہ انہوں نے کیا اور وہاں پھرنا شروع کر دی اور میرے پر انہوں نے پھرن کی بارہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اور انشاءاللہ تم نکاب ہو ماضی میں بھی نکاں نکام ہو انشاءاللہ محسینی ہے اور تم شزیدی ہو اور شزیدیت کو جو انہیں شکست ہے